جی اسلام علیکم دوستو میں راہی راجبت آبال خدمت میں حاضر ہوں ڈسکس کریں گے مارکیٹ کے اپڈیٹ کے حوالے سے کیونکہ مارکیٹ نے کل اپنے لیولز شیفٹ کیے تو آج کی ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لئے جس میں گولڈ بی ٹی سی ایتھریم بی این بی جی بی پی اور یورو ہم ان چھے پیر کو ڈسکس کرنے جانے بداؤٹ اینی ویسٹیج آف ٹائم ہم سب سے پہلے چلتے ہیں بی ٹی سی کے اوپر اگر میں بی ٹی سی کی بات کروں تو بی ٹی سی اپنے سیم لیول کو ابھی تک رکھے ہوئے یہ آپ کے پاس جو اس کے ریزیسٹنس لیول ہے انتیس ہزار یا تیس ہزار آپ اس وقت مان سکتے ہیں ایچ ون کے اندر جو اس کا سپورٹ لیول ہے وہ ستائیس ہزار ایک سو تریپن ہے اور اس وقت ایک مائنر سی سپورٹ اٹھائیس ہزار ایک سو تینتریس کے اوپر ہے یہاں سے سٹرکچر تھوڑا سا پوزیٹیو ہے ایچ ون کا ہو سکتا ہے چانسز نیکسٹ کے انتیس ہزار چار سو اور نیکسٹ ٹارگٹ اس کا تیس ہزار بھی ہو سکتا ہے تو یہاں سے آپ لوگ سیل کی انٹریس فائنڈ اوٹ کریں گے اگر نہیں یہاں پہ کوئی سٹرکچر چھفٹ ہو تو آپ لوگ اگین بائے میں ہی رہ سکتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ سٹاپ لاؤس چاہتے ہیں تو اٹھائیس ہزار چھاسی کے نیچے آپ کا سٹاپ لاؤس ہونا چاہے اگر آپ لوگ یہاں سے ٹریڈ میں جانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد میں بات کروں گے ایتھریم کی اگر میں ایتھریم کی بات کروں تو ایتھریم کو تھوڑا سے ہم بڑے ٹائم فریم میں لے چلتے تاکہ ہمیں آنے والے ایک دن میں اس کی پرڈکشن کا اندازہ ہو سکے کہ ایتھریم کہاں پہ جانے والا ہے ایتھریم کی جو سپورٹ لائن ہے وہ یہی موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سپورٹ ایتھریم کی موجود ہے اٹھارہ چالیس اٹھارہ چوالیس اس لیول کے اوپر ایتھریم کی ایک مائنر سی ریزسٹنس موجود ہے انیس سٹیس کے اوپر اگر یہ بریک ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو مارکیٹ ایزلی اوپر جاتے ہو دکھائی دے گی لیکن اس وقت ایتھریم کا جو ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے لیکن جب تک ایتھریم نے ہولڈ کیا ہے اٹھارہ سو ساتھ کے اوپر سسٹین کر رہا ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ مارکیٹ یہاں سے پوزیٹیو رہنے کے چانسیز ہیں اگر چھوٹے ٹائم فریم میں یا چھوٹے ٹائم پیریڈ میں ہم بات کرو تو مارکیٹ میں ابھی تک بول سٹرکچر فارم ہو رہا ہے اور جب اگر مارکیٹ میں 1937 کا بریک اوٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ مزید یہاں سے بائے کی انٹری فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا بین بی کے ساتھ ہم گولڈ اور بی ٹی سی باقی پیر بھی دیکھیں گے کہ ان میں آج کی مارکیٹ اپ ڈیٹ کیا رہے سکتے ہیں بین بی کلیر سائیڈ وے ٹریڈ کر رہا ہے اور 320 سے 325 کی رینج میں سفر کر رہا ہے تو کوشش کریں 310-315 پر بائیں رکھیں ایک سٹرانگ سپورٹ موجود ہے 320 کے اوپر اگر اس کو سسٹین کرتے ہیں تو مارکیٹ ایزلی دوبارہ ٹارگیٹ 336-340 اور 344 اور 350 کے ہو سکتے ہیں اگر بی ٹی سی یہاں سے بول جاتا ہے اگر بول نہیں جاتا تو پھر آپ لوگ یہاں سے تھوڑا سا ڈان فال دیکھیں گے لیکن بین بی بہت جلدی ریکاوری کرتے ہیں آپ لوگ اس میں 10% 20% سے بھی اپنی ٹریڈ بوک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا گولڈ کے چارٹ کے اوپر اگر میں گولڈ کے چارٹ کی بات کروں تو گولڈ میں کافی زیادہ کمپلیکیشن نظر آئیے ہوگی آپ لوگوں کو کل کے دن تو میرا جو پریویس انیلسیس میں میں نے کلیر بولا تھا کہ دوہزار بارہ بریک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو مارکیڈ نیا آل ٹائم ہائی بناتے دکھائی دے گی تو مارکیڈ نے نیا آل ٹائم ہائی لگایا ہے نیا آل ٹائم ہائی نہیں مطلب اس سیزن کا جو ہائی ہو دوہزار اکاسی کے اوپر اگر آپ پریویس ہائی بھی دیکھیں تو لگ بگ جی ٹھیک ہو گیا آل ٹائم ہائی گولڈ لگا چکا ہے دوہزار اکاسی کے اوپر اور یہی شو کروا رہا ہے کہ گولڈ کی مارکیڈ سٹیل بھول رہنے کے چانسز مارکیڈ میں زیادہ ہیں تو باقی اس پر ڈیٹیل میں ویڈیو سیپرٹ گولڈ میں میں باد میں بناوں گا تو آپ لوگوں نے میک شیور کرنا ہے کہ یہاں سے جو ٹریڈ پک کرنی ہے سیل کی ٹریڈ ابھی ایکٹیف نہیں ہوگی آج بائی کی ٹریڈ تھی اگر یہاں پہ کوئی پر ایم فیفٹین کا سٹکچر شیفٹ ہوا تو ہم سیل میں جائیں گے باقی وائیڈ رینج بن چکی ہے ہو سکتے ہیں مارکیٹ آنے والے ایک دو دن میں کچھ اس طرح سے یہاں پہ رینج کریں تو جب مارکیٹ رینج کرے گی انیس سو انتر سے لے کے دوہزار تو آپ لوگ میک شیور کیجئے گا یہاں پہ تھوڑا سا ٹریڈ کو ایوائیڈ کیجئے گا یہ جس سکیلپ کیجئے گا آپ لوگ بہت اچھا پروفٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد اگر میں جی بی پی یو ایس ڈی کی بات کروں جی بی پی یو ایس ڈی کے ٹرینڈ بھی ہمارے پاس بول ہی چل رہا ہے اگر ہم اس کو ڈیلی میں لے کے جائیں ڈیلی کے میں سٹکچر کی بات کروں تو بہت سٹرانگ بول چل رہا ہے جب آپ کے پاس گولڈ بول ہے تو جی بی پی بھی اس کے ساتھ بول ہی دکھائی دے رہا ہے آپ کو کوئی بھی یہاں سے کوئی اچھا پول بیک ملے تو آپ لوگ یہاں سے بائے کا سوچ سکتے ہیں ادروائز ابھی تک کوئی انڈیکیشن آپ لوگوں کے پاس یہاں سے سہل کی نہیں ہے تو چھوٹے ٹائم فریم میں سکیلپ کریں اپنی سٹریٹیجی کی کارڈنگ آپ لوگوں کے لئے بیٹر ہوگا اس کے بعد میں یہاں پہ بات کروں گا یورو یو ایس ڈی کی یورو یو ایس ڈی بھی آپ کے پاس بولتا لیکن آج کا دن تھوڑا سا بیئر ہے ٹریپل ٹاپ یہاں پہ کریٹ کر چکا ہے لیکیوڈیٹی لے چکا ہے اگر یہ 1.04903 کو بریک کر دیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو مارکیٹ یہاں سے نیچے جاتی دکھائی دے گی باقی اگر اس کو سسٹین کیے تو یہ آپ کے پاس سٹرانگ سپورٹ کا کام کرے گی امید کرتا ہوں آپ کو تمام انیلسز سمجھ آ چکے ویڈیو سمجھ میں ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا کس چیز کی سمجھ نہیں ہے کمنٹ باکس آپ لوگوں کے لئے بنا ہے کمنٹ باکس میں جا کے آپ لوگ میرے ساتھ ڈیسکس کر سکتے ہیں تو جو لوگ ٹیکنکل نیلسز کورس سیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ ورس اپ نمبر پھر آپ تک کر سکتے ہیں اور جو لوگ بارٹ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی ورس اپ پر اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ فور ایکس کی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں ایکس ایکس کا لنکھ دسکرپشن موجود اکاؤنٹ کریٹ کر کے وہاں پہ آپ لوگ ڈیمو ٹریڈ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اس کو فول ٹائم ٹریڈ مطلب کے اپنی ریال اماؤنڈ آل کے ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں دعاوں میں لازمی بات رکھے گے ٹیلگرام ٹویٹر اسٹرگرام میں فالو اپ کیجئے گا آپ کو ہوسٹ رہیل راجبوت